حجرت السلام علیکم حجرت میرا سوال یہ ہے کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ میں پانچ وقت کی نماز کرتا ہوں لیکن جب ہمارے ہفتہ دن میں نائٹ ڈوٹی ہوتا تو میں آٹھ بائی تقرار تک لے کے صبح تین بہت تک ڈوٹی ہوتا ہے لیکن ات دوران تین بجے کے بعد ہم تحجید کی نماز پر سکتے ہیں میں اس لئے بات کروں کہ کئی آدمی بولے کہ تحجید نماز کے لئے سونا جروری ہے تو میرا ڈوٹی تین بجے اوپ ہوتا رات کو کیا میں تحجید کی نماز پر سکتا ہوں اس کا جواب دیتا بھائی صاحب کا ایک سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور بھائی صاحب تحجید بھی پڑتے ہیں تو کبھی کبھی ڈوٹی ان کی تین بجے تک ہو جاتی ہے رات میں یعنی رات میں سونے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے دنوں میں تحجید پڑھ سکتے کی نہیں اشکال یہ ہے بھائی صاحب کو کہ کہیں انہوں نے سن رکھا ہے کہ تحجید پڑھنے کے لئے پہلے سونا ضروری ہے تو یہ غلط بات ہے پتہ نہیں کس نے یہ سب گپ اڑا دیا ہے کہ تحجید پڑھنے کے لئے سونا ضروری ہے بلکل ضروری نہیں ہے یعنی اگر آدمی سو گیا اس کے بعد بھی تحجید پڑھ سکتا ہے نہیں سویا تو بھی رات میں تحجید پڑھ سکتا ہے یہ سونے والی جو قید ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے نہ آثار صاحب اکرام کے فتاوہ سے ثابت ہے نہ معلوم کہاں سے یہ لوگوں نے اخذ کر لیا دیکھیں رمضان میں جو ہم تراوی پڑھتے ہیں وہ بھی تحجیدی ہے اس سے پہلے کہ ہم سوتے نہیں سوتے ہیں جشت عشاء کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں وہ بھی تحجید ہے تو اگر سونا ضروری ہوتا نا تو نمزان میں ہم تراوی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے سونے کے بعد ہمیں پڑھنا ہوتا تو یہ بیکار کی شرط ہے جن لوگوں نے یہ لگا رکھی ہے شرط کہ سونا ضروری ہے تو سونا ضروری نہیں ہے ڈائریکٹ آپ تحجید پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات میں امیدی کہ آپ کا جوہر مل گیا ہوگا